بہت بہت شکریہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں اور وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہہ دو کہ میں اب تک مرانے میں ہوں اور ہم مریں گے بھی نہیں جب جب ہماری قوم خطرے میں ہوگی جب جب ہمارے ملک کا اتحاظ ہمارے ملک کا پریامل خطرے میں ہوگا ہم آزار بار مر کر زندہ ہوں گے اور وہ کہتے رہیں گے کہ ہم دلندیوں پر چرکر رہ رہے ہیں اب ان کے پاؤں دگمگا رہے ہیں ہم دلندیوں پر چرکر رہے ہیں اب ان کے پاؤں بھی دگمگا رہے ہیں یہ ظلم کر کے بھی مطمئن نہ ہوا اور ہم درد شہگر بھی مسکرا رہے ہیں اور یہ اتحاظ ہے اس ملک کا کہ جب جب اس ملک میں ایک تار اخندتہ کی دیوار کو گرانے کے لیے کوئی فاسس مائیڈیولوجی کو ماننے والی طاقت سامنے آئی ہے تب تب جامعہ اور جینیو والی گر جیسے مسلسخہ سے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی درو دیوار سے ایک ایسی تحریک نکلی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر انقلاب پرپا کیا ہے اور یہ کہتا رہا ہے کہ ادھرا ستم گر ہونے آزماتے ہیں تم تیر آزمان ہم جگر آزماتے ہیں ہم تم سے دنے والے نہیں ہیں تمہاری جیلوں میں جگہیں کم پر رہائے گی تمہاری لاکھیں ٹوب جائے گی اور تمہاری گوڑیاں ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے حسر برند نہیں ختم ہوں گے ہمارے سینے ہمیشہ ہمارے سینے ہمیشہ تمہاری بوڑیوں کے سامنے گھریں ملیں گے اور تم ہزاروں بوڑیاں چلا لوگے ہم ہزاروں بوڑیاں کھا کر بھی زندہ رہیں گے اور یاد رکھو ستم گر وقت کا تیوہ بدر جائے تو کیا ہوگا اور میرا سر تیرا پتھر بدر جائے تو کیا ہوگا ستم گر وقت کا تیوہ بدر جائے تو کیا ہوگا اور میرا سر تیرا پتھر بدر جائے تو کیا ہوگا اور چلائی تھی جو تم نے لاکھیں بوڑیاں ہمارے اوپر ذرا سوچو اگر منظر بدر جائے تو کیا ہوگا اور یاد رکھو تم سو سال سے اس دیش کو بگنے کی کوشش کروئے ہو جو تم نے سو سال میں نہیں کیا ہم نے زونے کا کام پچاس دن کے اندر کر دیا ہے اور ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے جب جب تم ہمارے اوپر لاکھیاں برسا ہوگے ہم پھون لے کر تمہارے دربار میں حاضر ہوں گے ہم تمہارے سامنے والے بھکڑی والوں میں سے نہیں ہیں تمہارے لاکھیاں چلانی ہیں تم چلا رو تمہاری گھوڑیاں ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے حاصلے کبھی نہیں ختم ہوگے ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں جس ملک کی لوگ اور جس ملک کی عورتیں جس ملک کے بچے سرکوں پر آ جائیں تو سمجھ لیجئے اس دیش کا کنسٹیٹوشن خطرے میں ہے اور آج اس دیش کا کنسٹیٹوشن دیش کا ایتھوست خطرے میں ہے اسی ایتھوست کو بچانے کے لیے ہم سرک پر آئے ہیں ورنہ ہمارے دیش کا ملڈھا چاہت نے تو بھرک پہلے برباد کر دیا تھا ہمارا ایکنومی تو آپ نے بھرک پہلے برباد کر دیا تھا کہ برانے حال سے بکر ہمارا حال کر ڈالا کبھی کشمیر کر ڈالا کبھی بوپال کر ڈالا اور کہاں وعدہ تھا اور کھاتے میں پندرہ لاکھ آئیں گے مگر جو تھا وہ بھولیا کنگال کر ڈالا آپ نے یہ حال ہمارا کر دیا ہے لیکن ہم اب اس ملک کو کوئی آزاد کرائیں گے یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد یہ دو ہزار بیس کی یہ وہ جنگ ہے جس کو آفزل کلام آزاد اور جس کو جوہ اللہ لہروں اور جس کو پندی جوہ اللہ لہروں سبات چندر برش نے شروع کیا تھا آج جامعہ سے یہ شروع ہوا ہے اور جامعہ کے حسودین جامعہ کی ماں اور بہنیں اور دلی کی اور ہندوستان کی غیور ماں اور بہنیں اس کو لید کر رہی ہے اور ہم جیتیں گے اور ہم جیت کر پھر سے ہم ترنگیں اسی طرح پہنائیں گے اور نہ پھر سے ہم تمہارا جھنگا کو اکھاریں گے جس طرح ہم نے سو سال پہلے اکھارا تھا جب میری چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میڈیا نے جو گھر رکھا ہے وہ چھوٹی شان کا کیا ہوگا جو اپنی بیوی کا نہ ہوتا ہے وہ ہندوستان کا کیا ہوگا بین خلاف بزندہ بات